سلام علیکم میں ہوں حماد اور آپ دیکھ رہے فوٹ کنگ شیف حماد خان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے اور اللہ کے فضل و قرم سے ہم بھی خیریت سے تو آج ہم ملک فروٹ جیلی بنا دیں کچھ میٹا کانے کو دل چاہتا اور کچھ ڈیفرینٹ تو میں نے کہا کیوں نا آج ملک فروٹ جیلی بنائے جائے آپ بھی گھر میں یہ بنائیں گے آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا اس کے لئے میں نے دو کپ دودھ لے لیے ہاف کپ میں نے چین لے لیے دائندارے اور یہاں دو ٹی سٹون جیلیٹن پاورڈر لیں گے اور ہاف کپ پانی یہ دیکھیں جیلیٹن پاورڈر اس طرح آپ کو کسی بیکری سے اہسانی سے مل جائے گا یہ جیلی کو سیٹ کرنے مدد دے گا یہ دیکھیں یہاں ایک پین لے لیا اور میں نے دو کپ دودھ ڈال دیا اور یہ دیکھیں یہاں جیلیٹن پاورڈر کو ہم پانی میں ڈال دیں گے اور اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور اسے اچھا سا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اسے میں نے اچھا سا مکس کر لیا اور اس کوئی کوئی نے چان لیا کیونکہ اس کے اندر لنس جگرام یہ چلے کو میں نےمیٹر اوڈ کر دیا اور یہ جیلیٹن پاورڈ мет ٹchau یو میکس کر لیا اس میں دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اسے مکس کر لوں گا چی تریکے اور براہ ہاف کپ چینی کھ ٹائی ہے اور اسے ہلو نے دیتا ہوں چین کو میڈیم فلیم پہ پانچ مرد تک پھر آج سے ملتا ہوں ہے یہ دیکھیں پانچ مرد تک میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکا لیا چین نے ہمارے اچھی طریقے سے ہلو ہو چکے چولے کو بند کرتے اور اسے روم ٹین پہ آنے لیتے یہ دیکھیں یہ دودھ تھنڈا ہو چکے اور یہ دیکھیں میں نے ایک مکس فروٹ کوپٹن ٹین لے لیے اور یہاں میں نے انگور لے لیے آدھا کپ جسے میں نے بیچ میں سے اسے کٹ لگا لیے اور یہاں ہم لیں گے چار ٹیبل سپون انار اور یہاں ہم لیں گے کےوی یہ بھی ہاف کپیں آپ اپنے من پسند کے فروٹ بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں نے یہ لے لی اور اب میں یہ دیکھیں ہمیں نے ایک سرونگ بول لے لیا اس کے اندر سب سے پہلے میں ڈالوں گا فروٹ کوپٹن سارا نین ڈالوں گا تھوڑے سی اور تھوڑے سی ڈالوں گا انار انگور اور یہ کےوی اب میں اسے سیٹ کر لوں گا سی کر لوں گا اور اس کے اوپر یہ دوڑ ڈال دوں گا یہ دوڑ ڈال دوں گا ہمیں دوبارے سی اس کے اوپر ڈال دوں گا کےوی توڑے سا پہلے میں اڈال دوں گا اس طریقے سے انار یہ فرک کوپٹل انگور اور یہ دولت اور اب یہ فرک کوپٹل میں سارا ڈال دوں گا انار انگور اور یہ کے بھی اور اب میں اس کے پر یہ دولت ڈال دوں گا اور اب میں اسے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنے جا رہا ہوں میرا ایک گھنٹہ لگے گا پھر میں آپ سے ایک گھنٹہ میں ملوں گا ایک گھنٹہ کے بعد میں نے فریزر سے ملک فروٹ جیلو کو نکال لیا اور اب میں اسے کٹ کریں گے یہ دیکھیں اسے میں نے کٹ کر کے نکال لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی بھجک ہے فروٹ کا بہت اچھا ٹیس آ رہے آپ خود بنائیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ کیسے بنائیں ایک مرتبہ آپ میرے کنے پہ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے آپ کہیں گے کہ ہم مانے سچ کہتا کہ یہ واقعہ میں بہت مزد ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس ملک فروٹ کی ریسپی پسند آئے ہوگی اور اگر پسند آئے ہوگی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو ہر ریسپی سب سے پہلے آپ تک پوچھے گی اور میرے ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ پیس